اسلام علیکم آج کے اس کلاس پر ہم دیکھیں گے ہائرن بوٹ سی ڈی کے بارے میں ٹھیک ہے اور یہ ایک تھرڈ پارٹی سافٹوئر ہے اسے نارمالی گوشت کے نام سے بھی جانا پچانا جاتا ہے آپ کے سامنے اس کا نام ڈسپلی ہو رہا ہے ہائرن بوٹ سی ڈی ہے اور یہ ٹین پوائنٹ ٹو اس کے ورجن کا نام ہے ورجن اس کا ففٹین بھی آ چکا ہے مارکیٹ میں فوٹین بھی ہے لیکن اول ورجن کا یہ فائدہ ہے کہ یوز کرنے میں آسان ہے لائٹ پیٹ ہے ٹھیک ہے اس سی ڈی کے تھرہ ہم کافی زیادہ ٹاسپل فارم کر سکتے ہیں لیکن ہم اس کے تین میجر پرپس ہوتے ہیں جن کے لئے یوز کرتے ہیں ایک ہم اس کے تھرہ پاسٹوٹ بیگ کرتے ہیں ایک ہم اس کے تھرہ دیٹا کو ریکاور کرتے ہیں ایک اس کے تھرہ ہم پاسٹوٹ بیگ کرنے کے علاوہ آپ کوئی بھی بیک اپ لینا چاہ رہے ہو اپنے کمپیوٹر کا ٹھیک ہے اب وہ بھی اس کے تھرہ کر سکتے ہو صحیح ہے آج کی سلاس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ ہم کیسے اس کے تھرہ اپنا ڈیٹا ریکاور کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ اکثر لیپ ٹاپ میں ایک ہی ڈرائیو ہوتی ہے ہمارے پاس جیسے صرف سویڈ ڈرائیو ہوتی ہے اور ہم اپنا ڈیٹا بھی سی ڈرائیو میں رکھ دیتے ہیں اس کا نقصان جو ہوتا ہے کل کو آپ کی اگر ونڈو کرپٹ ہو جاتی ہے تو آپ سی ڈرائیو سے ڈیٹا اٹھا نہیں سکتے ٹھیک ہے کیونکہ آپ کا ونڈو جو سی ڈرائیو ہے ونڈوز ڈرائیو ہی کنسیڈر ہوتی ہے ٹھیک ہے اب آپ نے اپنا تمام فائلز تھی آپ کا relevant ڈیٹا تھا سب سی ڈرائیو میں تھا اور ونڈو آپ کی کرپٹ ہو چکی ہے آپ اس ڈیٹا کو ریکاور کرنا چاہ رہے ہو ٹھیک ہے اس کے لئے آپ کے پاس جو ٹول چاہیے وہ ہائرن بوٹ سی ڈی چاہیے آپ سب سے پہلے ہائرن بوٹ سی ڈی خرید ہوگے ٹھیک ہے جس سے میں نے اپنا پہلے بتایا تھا سی ڈرائیو میں انزرٹ کرنے کے بعد آپ ایف ٹرل ہوتا ہے بعض لیپ ٹاپ کا ایف ٹین ہے بعض ایف نائن بھی ہے ٹھیک ہے آپ اس کی کو بار بار پریس کرو اور وہاں پر سی ڈی رائیو کی اپشن آئے گی آپ اس پہ کلک کرو اس پہ کلک کرنے کے بعد سامنے آپ کے پاس سی ڈی ہی اپن ہو جائے گی ٹھیک ہے اس کے سٹارٹ میں تین آپشنز آ رہی ہیں بوٹ فرم ہارڈ ڈرائیو سٹارٹ بوٹ سی ڈی سٹارٹ مینی وینڈوز ایکس پی اور وینڈوز میمری ڈیگنوستک ٹھیک ہے اگر تو میں بوٹ فرم ہارڈ ڈرائیو کروں گا تو وہ سیدھا ہارڈ ڈرائیو پہ موو کر جائے گا اگر میں سی ڈی سے بوٹ کراؤں گا تو وہ سی ڈی میں جو فرمکشن اس کو پر فرم کرے گا اس میں ایک اچھا ٹول یہ ہے کہ ہمیں ایک فیک وینڈوز دے رہا ہے ٹھیک ہے جیسے یہاں پر آ رہا ہے سٹارٹ مینی وینڈوز ایکس پی ٹھیک ہے جو اس کے لیٹس ورجن آ رہی ہیں اس میں وینڈوز سیون آ رہی ہے میں نے اس سے پہلے کہا کہ یہ ورجن بڑا لائٹ ویٹ میں ہے ٹھیک ہے آپ وینڈوز ایکس پی آن کرو گے اب آپ کا سنیڈیو ہمارا یہ ہے کہ ہماری وینڈو کرپٹ ہو چکی ہے ہمارا ڈیٹس سی میں پڑا ہو گا اور ہم اس کو ریکاور کرنا چاہا رہے ہیں ٹھیک ہے اس سی ڈی کے طرح میں نے اسے مطلب لاغن ہوں یہاں سے اور اس کے بعد میں نے مینی وینڈوز ایکس پی کی آپشن میں گیا ہوں مینی وینڈوز ایکس پی کی آپشن میں جانے کے بعد میں جو ہی اس کو اکے کرتا ہوں ٹھیک ہے ہم فرس ٹیم اس کو انٹر کریں گے تو انٹر کرنے کے بعد میرے پاس ایک ایکس پی لوڈ ہونا شروع ہو جائے گی یہ صرف اپلٹنی سسٹم وقتی طور پر وہ دیتا ہے کہ جس کے ورہ سے آپ اس کو جب وینڈوز ایکس پی کے طور پر لاغن ہو جاؤ گے آپ تو آپ کے سی ڈرائیو اینیبل ہو جائے گی آپ نے کیا کرنا ہے اس کا سیم یہ جیسے ہمارے پاس یہاں پر یہ لوڈ ہو رہی ہے ٹھیک ہے اس کا بالکل نارمل ڈیکسٹاپ ہے ایکس پی کی طرح ہی ہے بالکل کوئی اس میں کوئی ایکسٹر چیز نہیں ہے بس فرق اتنا ہے کہ اس کو آپ صرف اس پرپس کے لئے یوز کر سکتے ہو یہ پرپر وینڈو کا کام صرف دے گا لیکن ہے پرپر وینڈو نہیں ہے ٹھیک ہے میں نے مائی کمپیوٹر اوپن کی ہے مائی کمپیوٹر کے بعد میں بڈرائیو شو ہو رہی ہیں اب سمپل آپ نے سی ڈرائیو میں سے ڈیٹا اٹھانا ہے کیونکہ ویسے اگر آپ سی ڈی جب وینڈو انسٹال کریں گے تو انسٹال کرنے پر آپ کی سی ڈرائیو فارمیٹ ہو جاتی ہے اب آپ سی ڈرائیو سے ڈیٹا اٹھائیں اور کسی بھی ڈرائیو میں کاپی کر دیں ڈی یا ای میں ٹھیک ہے میں نے سی سے کاپی کیا کچھ بھی اور میں جا کے ڈی میں اس کو پیسٹ کر دیئے اب آپ اس کو سمپل یہاں سے ریسٹارٹ کریں ریسٹارٹ کرنے کے بعد اگر آپ وینڈو انسٹال کرنا چاہ رہے ہیں آپ وینڈو انسٹال کر لیں کیونکہ آپ کا جو ڈیٹا تھا وہ ریکاور ہو چکا ہے باکہ انشاءاللہ ہم نیچ کلاس میں سارا ڈسکس کریں گے دعاوں میں یاد رکھئے گا تب تک کے لیے اللہ حافظ